بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال نے فرمایا تھا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند حمد، عظم، خوصلہ، جوامردی اور مسلسل جت و جہد یہ کامیابی اور کامرانی کی وہ سڑیاں ہیں جن پر چڑھ کر نمائی کامیابیوں کا حصول ممکن ہوتا ہے آج ہم ایک ایسے ہی کامیاب پرعظم اور باہمت نوجوان کی کہانی آپ سے شیئر کر رہے ہیں جن کا نام کامران جاوید عزیز ہے اور جن کی دو دستاویزی فلموں کو بین الاقوامی فیسٹیول میں شامل کیا گیا ہے جو کامران عزیز اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہے کامران کا مطلب ہے کامیاب اور کامران اپنے نام کی طرح کامران ہے کامران عزیز سے میری واقفیت اس وقت سے ہے جب میں کراچی چیمبر آف کامرس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ کا سربراہ تھا کامران جاوید سے ایک اشرے سے زائد واقفیت اب گہری ہم آنگی میں تبدیل ہو چکی ہے اس وقت کامران جاوید پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس منفیکچرنگ اینڈ ایکسپورٹس اسوسییشن کے جنرل سیکیٹری ڈیپٹی کنوینر کارپریٹ ریلیشنز اینڈ کمیونکیشن فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مارکٹ ریسرچر اسکالر پاکستان بینکرز انسٹیٹیوٹ بیم ٹی وی کے انٹرپینیور ہیں ایک بالنس کے خالق ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ڈیپٹی سیکیٹری کی حیثیت سے خدمات سرانجام دے چکے ہیں محمد علی جنا یونیورسٹی اور انڈس یونیورسٹی میں تدریسی خدمات سرانجام دے چکے ہیں آپ نے بی بی اے اور ایم بی اے ہمدرد یونیورسٹی سے کیا لیکن تعلیم کے بعد مسلسل اور انتھک محنت سے اپنی کامیابیوں کا سفر جاری رکھا آپ مسلسل محنت اور بہتر سے بہتر کی جستجو میں مصروف ہیں یہ کہانی آپ روشن ستارے سیریز کے تحت سن رہے ہیں روشن ستارے ایک تحریک جذبہ محرک ایک مشن ایک عظم کا نام ہے اس مشن عظم اور تحریک کا مقصد پاکستان کے نوجوانوں کے مصبت اور شاندار کارناموں کو سامنے لانا ہے اور پاکستان کے نوجوانوں کو ان کے حقیقی ہیروز سے رشناس کرنا ہے اس تحریک میں میرے معابن ایک انتہائی باصلاحیت اور پرعظم نوجوان نبیل ندیم ہے نبیل ندیم کی طرح دیگر نوجوانوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ روشن ستارے سیریز کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارا ساب دیں اور اس کہانی کو گھر گھر کی کہانی بنائیں اس کہانی کی آواز ہر نوجوان کے دل اور ذہن اور دماغ میں ہمیں بسانی ہے ہمیں پاکستان کے نوجوانوں کو متحرک کرنا ہے انہیں مصبت اور تعمیری کاموں کی طرف لانا ہے ان کی صلاحیتوں کو پاکستان کی تعمیر اور پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کے قابل بنانا ہے پاکستان کے نوجوانوں کو غیر تعمیری اور فضول کاموں سے بچانا ہے آئیے اس تحریک میں روشن ستارے تحریک میں ہمارا ساتھ دیجئے ہم آپ کا ساتھ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے راہ ہم بار کرے گا اس روشن ستارے تحریک کے سلسلے میں ہم اب تک ایک سو پچاس سے زائد نوجوانوں کے حالات زندگی اور ان کے کارناموں کو کہانی کی شکل دے چکے ہیں اور اس سلسلے میں جلد کتاب بھی منظر عام پر آ رہی ہے اس کی ویب سائٹ بھی تقریباً بن چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو کا سلسلہ بھی جاری ہے ہمیں آپ کی دعائیں بھی درکار ہیں